امران خان پر انصداد دہشتگردی دفعات کے تحت مقدمہ درد چیئرمن بی ٹی آئی پر ایڈیشنل سیشن جج کو دھمکانے کا الزام آئے بنی گالا جانے والے راستوں پر پولیس کی ناکابندی خاردار تالے لکا دی گئیں امران خان چوک پر پولیس کی بھاری نفری تائنات بنی گالا جانے والے راستے پر غیر متعلقہ افراد کا داخلہ بند پہریکن صاف کا امران خان کی خلاف درچ مقدمہ عدالتوں میں چلنج چھڑنے کا فیصلہ چیئرمن پی ٹی آئی کی رات گئے خانونی ٹیم سے مشاورت دہشتگردی کی دفعات کے خاتمے کے لیے اسلام حباد ہائی کورس سے رجوع کرنے پر خور چیئرمن پی ٹی آئی امران خان کی ممکنہ گرفتاری کا خطشہ عوام میں شدید غم و غصہ لوگ سڑکوں پر نکل آئے بنی گالا کے باہر پی ٹی آئی قیادت اور کارکنان کی بڑی تعداد امٹ آئی لاہور میں لیبرٹی چوک پر کپتان کے کھلاریوں کا مزائرہ کراچی میں شارع فیصل پر کارکنان جمع ہو گئے پشاور، فیصل آباد، حافظ آباد، گجرہ والا، بورے والا اور حیدر آباد سمیت ہر چھوٹے بڑے شہر میں احتجار حکومت کے خلاف نارے بازی پی ٹی آئی رہنماؤ کی حکومت اخدام کی مضمت عمران خان کی گرفتاری کے خطشات ہیں کوئی نقصان ہوا تو شہباز اور زرداری ذمہ دار ہوں گے شاہ محمود قریشی کا رد عمل چوڑ ڈاکو گھبرائے ہوئے ہیں عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے مراد سعید نے واضح کر دیا فواد چودری کہتے ہیں عمران خان کی گرفتاری کا سوچنے والے احمقوں کی جنت میں ہیں فیصل جاوید نے کہا عمران خان جھکیں گے نہ قوم کو جھکنے دیں گے پرویس خطک کا کہنا تھا جو مرضی کر لیں عوام کی آواز دبائی نہیں جا سکتی اوچہت کنڈوں کے بجائے سیاسی میدان میں مقابلہ کریں شہریار آفریدی بولے عمران خان مخالفین کی سیاست کا جنازہ نکال دیں گے عمران خان کی رجیم چینج کیوں کی گئی کیونکہ وہ امریکہ کی نوکری نہیں کرنا چاہتا تھا کہ ان کو عمران خان نہیں چاہیے تھا ان کو چیری بلوسم چاہیے تھا نواز شریف کو کیوں نکالا کیونکہ اس نے چوری کی تھی میں چاہتا ہوں کہ میری فورن پالسی ہو جو میرے لوگوں کی بہتری میں ہو مجھے امریکہ کی نوکری نہ کرنے پر نکالا گیا انہیں عمران خان نہیں چیری بلوسم چاہیے تھا چیرمنٹ بی ٹی آئی عمران خان کا راولپنڈی جلسے سے خطاب کہا آج میرے خلاف مہم چل رہی ہے ان کا ایک مقصد ہے قوم کو آزاد نہ کیا جائے مخالفین کو خوف ہے کہ شفاف انتقابات ہوئے تو تحریک انصاف بازی لے جائے گی اسی لیے انہوں نے منصوبہ بنایا کہ تحریک انصاف کو توڑا جائے کرپ لوگوں کو صرف عوام ہی شکست دے سکتے ہیں ملک کو دلدل سے نکالنے کا واحد راستہ صاف شفاف انتقابات ہیں اس چینل نے اس کو دکھایا بول ٹیلیویٹر ساری قوم ادر دیکھنا شروع ہو گئی اس کی ریڈنگ اوپر چلی گئی جو سچ بولے گا وہی کامیاب ہو گئی بول نے جس طرح خان صاحب کی آواز کو آگے پوچھا ہے تو میں اس میں ایک تاثر یہ بھی ہے کہ لوگ عمران خان کو سننا چاہتے ہیں آپ کو سنواتے ہیں بول نیوز نے ایک اور عزاز اپنے نام کر لیا قدغن کے باوجود بول نے توڑے ریٹنگ کے تمام ریکارڈ سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ دیکھنے ہو جانے والا چینل بن گیا یوٹیوب، فیس بوک، ٹویٹر پر بھی چھا گیا بول نیوز کی خصوصی کوریج پی ٹی آئی رہنما بھی بول کے بتارف عوام کا بھی بول نیوز سے والے ہانا پیار کا اصحاب استعمال کر رہی ہے یہ امپورٹڈ حکومت اس سے صاف واضح ہے کہ یہ بوکھلات کا شکار ہے پوری قوم آپ دیکھیں بول نیوز کے ساتھ کھڑی ہے پوری قوم ازادی رائے اور ازادی صحافت کے حق میں ہے بول نیوز گھر گھر کی آواز ہے بول نیوز گھر گھر میں دیکھا جاتا ہے شہباز سرکار تمام حدیں پار کر گئی نہ تحقیق نہ تفتیش الزامات لگانے پر گرفتاری بول نیوز کے سینئر انکر پرسن جمیل فاروقی کراچی سے گرفتار مقدمہ درد پی ٹی آئی رہنماوں کی ازادی صحافت پر حملے کی شدید مظمت شاہ محمود قریشی نے کہا کہ جمہوریت کے دعویداروں کی قلعہ کھل گئی ازادی ازاریراد پر پر باندیاں لگائی جا رہی ہیں جمیل فاروقی کی گرفتاری میڈیا پر قدغن ہے فیصل جاوید کا بھی ازار مظمت کہا ایمپورٹوٹ حکومت آخری سانسے لے رہی ہے ہم بول نیوز کے ساتھ کھڑے ہیں فرو خبید کا جمیل فاروقی کو فوری رہا کلمے کا مطالبہ کراچی کے حلقے این نے دو سو پینتالیس میں زمنی انتخاب میں تحریک انصاف نے میدان مار لیا تیرہ جماعتی اتحاد کو شکست غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابد پی ٹی آئی کے محمود مولوی انتیس ہزار چار سو پچھتر ووٹس لے کر کامیاب ایم کیو ایم ٹی ایل پی اور پی ایس پی کے امیدوار ناکام فاروق ستار بھی بڑے ماجن سے ہار کر شہباز گل کیس ڈسٹریکٹ انسیشن کورٹ اسلام آباد میں آج پھر سمات ہوگی عدالت نے رہنما پی ٹی آئی شہباز گل کی آج نئی میڈیکل ریپورٹ طرف کر رکھی ہے پروسیکیٹر کی جانب سے مزید جسمانی ریمانٹ کی استعداہ کیے جانے کا امکان باق کے علاقے میں پاک فوج کی گاڑی کو حادثہ آئی ایس پی آر کے مطابق گاڑی فوجی ڈیوٹی کے دوران نالے میں جا گی دی حادثے میں نو جوان شہید چار زخمی تمام شہدہ کی نماز جنازہ ونگلہ گیرجن میں ادا کر دی گئی کور کمانڈر آورپنڈی سمیت عسکری حکام کی شرکت شہدہ کے جسد خواہ کی آبائی علاقوں کو روانہ سن میں بارشوں سے تباہی لڑکانہ اور کشمور میں چھت گرنے کے واقعات میں چھ افراد جہاں وہاں کمباد کی مجموعی تعداد ایک سو پنتالیس ہو گئی ہے سکھر میں کچھے مکانات مندم لوگوں کی نقل مکانی سکھر روڑی روڈ پر ڈرافک موٹل حیدر آباد بدستور زیرہاب نواب شاہ کے بشتر علاقے پانی پانی سانگڑ کے سیم نالوں میں شکاف پڑ گیا کچھو کے ندین نالے بھی پڑ گئے سن کے بائیس اصلاح آفت زدہ خرار لڑکانہ میں سرکاری اور نجی سکولز چھے روز کے لئے بہت بلوچستان میں توفانی بارشوں سے قیامت خیز مناظر مزید نو افراد جانبہ قمباد کی مجموعی تعداد دو سو پچیس ہو گئی سوبے کا پنجاب اور کراٹی سے زمینی رابطہ منقطع چھبیس ہزار سزائید مکانات کو نقصان کوئیٹا سمیت قلا سیف اللہ لورا لائی مسا خیل قلات کوہلو قصدار اور لس بیرہ میں سیلاوی صورتحال برقرار دو لاکھ سزائید مویشی سیلاوی ریلوں کی رزر لاکھوں ایکر پر کھڑی فصلیں تباہ سوبے میں تمام سرکاری اور نجی تعلیمی دارے ستائیس اگست تک بند جنوبی پنجاب میں بھی بد ترین تباہی سینکروں دے ہاتھ ڈوب گئے راجنپور میں سیم نالا آقل پور میں شگاف پڑ گیا سیلاوی پانی شہر کی جانب بڑھنے لگا کوٹ ادو فازلپور اور راجنپور میں ریڈ الرڈ جاری گلگل میں جگلوٹ کے مقام پر سیلاو اور لینڈ سلائنگ شاراہ قراقرم ہر طرف کی ٹرافک کے لیے بند میں ہوں جیسپین منظور اور آپ مجھے دیکھیں گے صرف پول پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے